بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیت العباد کل یا قوم خاصیاں یہاں سے لے کے یا دیان تک آپ نے یہ جو عبارت عظیم ہے یعنی جو آیات مبارکہ ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا بعد نمازِ اثر سے غروبِ آفتا تک آپ پڑھیں گے یعنی اثر و مغرب کے درمیان آپ پڑھیں گے جب آپ اثر کی نماز پڑھو گے تو جیسے ہی آفتا تک غروب ہوگا تو ظاہر آفتا تک غروب جب ہوتا ہے تو مغرب کے اضان ہوتی ہے تو غروبِ آفتا تک آپ پڑھیں گے اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کتنی تدار ہے یہ کتنا پڑھنا ہے آپ نے بس تک تک پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بعد درودِ ابراہیمی لازم پڑھیں گے اور صبح کو سنت فجر اول وقت پڑھنے کے بعد سنت اور فجر اول وقت پڑھنے کے بعد فرض ادا کرنے تک فرض ادا کرنے تک اور فرض کے بعد سے تلو آفتا تک یعنی جب آپ اثر سے لے کے مغرب کے دوران جو میں نے آیاتیں مبارکہ پڑھ کے سنائی ہے تب اور فجر کے وقت فجر کی فرضوں کے بعد ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا ہے اور تلو آفتا تک دوسری آیت پڑھنی ہے فجر تک کون سے آیت پڑھنی ہے یا موئیدو ماں سے لے کے یا موئیدو تک ختم کریں اول آخر دروشیف نو بار اول آخر دروشیف نو بار یہ عمل اتنا عجیب و غریب ہے اتنا بے مثال عجب ہے کہ چالیس روز نہیں گزرتے یا اکیس روز نہیں گزرتے کہ وہ عجیبات اور وہ روشنی وہ چیزیں آپ کو خوابوں میں اور ریل زندگی میں نظر آتی ہیں کہ آپ جو بہن بھائی ہے وہ خود بھی حران ہو جاتا ہے کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے عمل کو مکمل کامل کی ساتھ عمل کو ادا کریں ایک بات یاد رکھیں کہ عمل اتنا عظیم ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو عمل سمجھاؤ تو میں آپ کو پوری تفصیل سے سمجھاؤ اس میں کسی قسم کی تفصیل مطلب کہ آپ کو یہ ضرور نہ بڑھے کہ عمل کے اندر ہمیں سمجھ نہیں اس میں پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے صرف پڑھائی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ بتائی ہے کوئی آپ نے یاد کرنی ہے کاغذ سے کاغذ کے پر لکھیں اور اس کو اچھی طرح سے زیر زبر کے ذات یاد کریں اور پھر پڑھائی کریں آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آنکھیں کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں تصویح پر بھی پڑھ سکتے ہیں تصویح کے بھی بڑیعیوں کے خانوں نہیں ہوں گے آپ کو روحانیت نظر آئے کرے گی نمبر دو آپ جیسے اگر آپ کے من میں ہے کہ ہمیں کسی پری سے ملاقات کرنی ہے یا آپ کے دل میں آتا ہے کہ ہم نے کسی موکلین سے ملاقات کرنی ہے یا کسی بزرگ سے آپ جس کو بھی سوچیں گے اور بشرتے آپ نے اس کا جسے کہتے ہیں کہ آپ نے ذہن بنایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اتنا نایاب عمل ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو تھوڑا سا میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں اکثر دفعہ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں جو ہمیں جو رات کے وقت ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں یا ہم ان سے بات کر سکیں تو آپ نے جو آیات مبارکہ ہے وہ پڑھتے پڑھتے ویسے تو یہ چالیس زن کا کبیرہ زکات کے بارے میں بتا رہی ہوں چالیس زن تک کبیرہ زکات عظیم ہیں ٹھیک ہے تو سگیرہ زکات ہے اکیس زن کی سگیرہ زکات ہے اکیس زن کی اکیس زن کی زکات تو بہنے بھی کر سکتی ہیں تو وہ بھی ضرور کریں ٹھیک ہے اکیس زن تک بہنے بھی کر سکتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اکیس سے مطلب کہ اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں عمل کے ویسے گیارہ سے اکیس اکیس سے چالیس جتنی زیادہ پڑھیں گے یقین مانے اتنی اجائبات آپ کے سامنے ہوں گے آپ عجیب و قریب ایسی خوبصورت چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کو خود حران کی ہوگی اتنا نیاب عمل یقین مانے کہیں سے بھی نہیں آپ کو ملے گا آپ یہ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اپنی بہن کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سننے والے پر لازم ہیں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بہت مہربانی ہوگی اجازتیں نہ خیال لکھئے گا اگر ویڈیو پسند ہاتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اجازتیں اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مسئلے کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصدق کو تکلیف مجھانا اور جتنے بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وریق کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہنی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہنی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے وہ نوچندی جمعیرات کھلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرگیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جائیں ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائع وہاں پر پروز کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرخیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت، بچلی، انڈا، دودھ، دہی، لسن، پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرخیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرخیز ہے گوشت، انڈا، بچلی، دودھ، دہی، لسن، پیاز اور سیڑکا، میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا، سرکے بار پھٹوانا موزے، غیرہ، بستر پر کسی غیرتی سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرخیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرخیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹھے کی روچی یا پیز زیادون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کرے جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے دیجت کی دعا ججالے غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام دیجت کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار دیتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی جو دات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست میں ہیں بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیڑیٹ پان ساریہ کھٹکا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئیٹی آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیڑیٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا اقضاء رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ